ایک بچے کے لیے سکولز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے لگ بگ ہر کنٹری میں ایک پرٹیکولر ایچ تک سکول جانا کمپلسری ہوتا ہے چائنہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کی یوتھ لٹرسی ریٹ بہت ہی زیادہ ہے چائنہ کی 15 سے 24 ایئر سال بچوں کی لٹرسی ریٹ 99.4% ہے اس کے ساتھ ہی چائنیز سٹوڈنٹس کے لیے کم سے کم 9 ایئرز کی سکول ایڈوکیشن کمپلسری کر دی گئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ چائنہ کی سکولز کا کرکلم پورے ورل میں one of the hardest ہوتا ہے یہاں تک کہ سٹوڈنٹس کو میڈر سکول میں ایڈمیشن کے لیے بھی انٹرنس اگزامز دینی پڑتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ کی سکولز کے بارے میں ہی بات کریں گے الگ الگ تیچنگ میتھد سے لی کر یونیک فیسلٹیز تک ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے چائنیز سیولائزیشن کے ساتھ ہی چائنیز ایڈوکیشن کے شروعات ہو گئی تھی چائنیز کولز کی معنی تو چائنہ میں ہسٹری آف ایڈوکیشن 16 سنچوری بیسی سے بھی پہلے تک دیکھی جا سکتی ہے پرانے زمانے میں ایڈوکیشن صرف پریولیج لوگوں کے لیے ہی ہوتی تھی ایڈوکیشن کو ایز سیمبل آف پاور بھی دیکھا جاتا تھا اس وقت میں ایڈوکیٹڈ لوگوں کی انکم ہی سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی چائنہ میں سکول نیم کا یوز سب سے پہلے شینگ ڈائنیسٹی میں کیا گیا تھا مورن ایراکی بات کرے تو 1919 تک چائنہ کی گورنمنٹ ٹیکنیکل نالج کے اوپر ایڈوکیشن کو بیس کرنا چاہتی تھی لیکن 1919 میں دی نیو کلچور مومنٹ کا اعلان کیا گیا انہوں نے چائنہ کے اس فیصلے کو ویروت کیا اور تھیورٹیکل نالج کو واپس لیا جس میں ویسٹن فیلوسفی پہ سب سے زیادہ فوکس تھا چائنہ میں ریلیجیس ایڈیوکیشن پر سٹرک بین لگا ہوا ہے ان اکیڈمی لایا ہے ون کروڑ ورڈ کی سکولرشپ پول جیتنے کا موقع اور وہ بھی فری کانٹس سے جی ہاں آپ ان اکیڈمی کے دوارہ انٹریوز کیے گئے ان اکیڈمی کامبیک کی مدد سے آن لائن کانٹس میں ہمارا کوٹ پیکس ٹین یوز کر کے فری میں حصہ لے سکتے ہیں ان اکیڈمی کامبیک پر لائف ٹیسٹ ہوگا جس میں پورے انڈیا سے ہزاروں بچے پارٹسپیٹ کریں گے اس ٹیسٹ کے فوراں بعد ان اکیڈمی کے ٹاپ ایڈوکیٹرز ان ٹیسٹ کے کوششنز کے لائف ڈیٹیل ویڈیو سولیشن دیں گے جسے داؤٹ کلیر ہوگا کیونکہ یہاں لیڈر بورٹ کا فیچر ہے اسی لیے آپ انسٹینٹلی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے فرینڈز یا پھر کامپیٹیٹرز کی بیچ کہاں سٹینٹ کرتے ہیں سو یہ کامبیک ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے یہاں ٹاپ رینکرز کو سکولرشپ بھی پروائیڈ کی جائے گی دسکرپشن باکس میں دی گئی لنک کی مدد سے آپ اس میں پاچسپیٹ کر سکتے ہیں کامبیک میں بلکل مفت انٹری کے لیے ہمارا کوڈ فیکس ٹین ضرور استعمال کریں یہ سی بی سی سکھ سے لے کر ٹویلز تک کے ہر لرنرز کے لیے ہے اور ہاں یہی فیکس ٹین کوڈ یوز کر کے اگر آپ آن اکیڈمی کا سبسکرپشن کھریدتے ہیں تو آپ کو ٹین پرسنڈ ڈسکاؤن بھی ملے گا بیسٹ آف لائیڈ چائنہ میں سکولنگ تھری یئرز کی ایج سے شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد تین سال کے بچے کینڈر گارڈن میں پڑھتے ہیں اور چھے سال تک پرائیمیری سکول میں پڑھتے ہیں اور پھر تین سال جنئر میڈل سکول اور اس کے بعد آتا ہے سینئر میڈل سکول یہ سکولنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹوڈنس کے پاس اپورچنٹی ہوتی ہے اور ہائیر ایڈکیشن پرسیو کرنے کی سبی کانٹریز کی طرح سکول بھی پابلک اور پرائیوٹ میں ڈیوائیڈ ہے جس میں پابلک سکول چائنیز گورنمنٹ کے فنز پر چلتی ہے اور پرائیوٹ سکول سٹوڈنٹ کے فیز پر چلتی ہے چائنہ کے پاس بول کا لارجسٹ ایڈکیشن سسٹم ہے 2014 کے ایک ڈاٹا کے مطابق چائنہ میں ٹوٹل 5,14,000 سکول تھے پریزنٹ ٹائم تک یہ نمبر کافی زیادہ بڑھ گیا ہوگا چائنہ میں سکول ایئر سپٹیمبر سے شروع ہوتا ہے اور نیکسٹ ایئر مد جلائی تک چلتا ہے چائنہ کے سٹوڈنس کے لیے سکول ساتھ یا آٹھ بجے شروع ہو جاتا ہے اور شام کے پانچ بجے تک چلتا ہے اس میں دو گھنٹے کا لنچ بریگ بھی ہوتا ہے سبھی پیریڈز 45 مینٹس کے ہوتے ہیں چائنہ میں قریب 15 ملین ٹیچرز ہیں چائنہ کا ایڈکیشن سسٹم صرف بڑا ہی نہیں ہے بلکہ کافی ریورز بھی ہیں نمبر فور چائنہ میں کئی طرح کی ٹیچنگ میتھڈز کا استعمال ہوتا ہے اسی میں سے ایک میتھڈ ہے SSR کا اس کا مطلب ہے اس میتھڈ میں سٹوڈنس کلاس میں شانتی سے ایک ساتھ بیٹھ کر بک ریڈ کرتے ہیں وہاں بک کورس کی نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی بھی ایک سمپل انٹرسٹنگ بک ہوتی ہے اسے سٹوڈنس کا مائن شانت ہوتا ہے اور ساتھ ہی ریڈنگ سپیڈ بھی بڑھتی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنس جب بھی کوئی نیو سٹوڈی پڑھتے ہیں تب ٹیچرز ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سٹوڈیز کی اپنے آلٹرنیٹیو ورزنز بنائے اسے سٹوڈنس نیو آئیڈیاز جنریٹ کر پاتا ہے چائنہ میں ایک سب سے کامن چیز یہ ہے کہ سٹوڈنس جس انوائرومنٹ میں پڑھائی کرتے ہیں اس جگہ کو وہاں خود ہی کلین کرتے ہیں وینڈوز ہویا ہاؤز سٹوڈنس ساری چیزوں کو خود ہی کلین کرتے ہیں یہی بات ہم سکولز ان جپان میں بھی دیکھی تھی یہ صرف انہیں کلننے نسی نہیں بلکہ ٹیم ورگ بھی سکھاتا ہے سبھی سکولز میں ایک پوٹیکلر صد سٹیڈی کا ٹائم سٹوڈنس کو دیا جاتا ہے جس میں سٹوڈنس خود بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں ایک بہت ہی یونیک کسٹم چائنہ کی سکول میں ہے جہاں لنچ کے بعد سٹوڈنس کو تھوڑی دیر کے لیے سونے دیا جاتا ہے چائنہ میں سبھی سٹوڈنس ٹیچر کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایسے نہ کرنے پر انہیں تورنس سکول سے نکال دیا جاتا ہے آپ کی کلاسز میں کوئی نہ کوئی تو مانیٹر ضرور ہوگا چونکہ کلاس کا لیڈر ہوتا ہے لیکن چائنہ کی کلاسز میں ایک نہیں بلکہ بہت سارے لیڈرز ہوتے ہیں کچھ اگزامپلز ہیں کلاس لیڈر سپورٹس لیڈر ڈسپلن لیڈر سیکریٹری لیڈر اور کلیننگ لیڈر تو دوستو اگلا ویڈیو آپ کے اس کنٹری کے سکولز کے بارے میں دیکھنا چاہوگے یہ ہمیں کومنٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو دس لائک کریں